ملٹن کا آغاز کرے کوئی اختلافات نہیں ہے ہم متحد تھے متحد ہیں اور متحد رہیں گے تحریک انصاف اور مسلم لی کاف میں اتفاق وزیراعاصم کے مشہر نئی ملحق کی چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات وزیراعالہ پنجاب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے چوہدری شجاعت حسین نے اعلان کر دیا اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز آقب تنویر سے آقب تنویر بتائے گا پہلے ملاقات کی ہے اور پھر میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے تفصیلات بتائیے گا بلکل مشیر وزیراعظم پاکستان نئی ملحق کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت کی اوپر خاص طور پر یہ ملاقات شیڈول تھی اور اس جو ملاقات ہے وہ چوہدری برادران کی رہائشگاہ پر ہوئی ہے جس میں نئی ملحق کے ہمراہ اجاز چوہدری جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ان کے علاوہ ترجمان وزیراعظم پنجاب ڈاکٹر شہباز گل بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور مسلم بلکاف کی جانب سے چوہدری شجاعت حسین چوہدری مہنہ سلائی اور ان کے علاوہ چوہدری سالک حسین اور بہو رزوان جن کو گزشتہ روز منسٹری ملی ہے وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے ایک تو جو اتحادی جماعت ہے مسلم بلکاف ان کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کو مکمل اعتماد اور یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی بھی مسئلے کے اوپر خاص طور پر صوبے کا مسئلہ ہو یا وفاق کا مسئلہ ہو ہر طرح سے وہ ان کو مکمل طور پر سپورٹ بھی کریں گے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو صوبے میں ان کے جو معاملات اور وفاق میں تیہ پائے تھے ان کے اوپر بھی مکمل عمر درامت ہوگا جس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی نائم الحق کی جانب سے بڑا واضح اور کلیر بتایا گیا کہ کچھ جو خبریں آ رہی ہیں اور کچھ اناثر اس طرح کی خبریں پھلا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں حالانکہ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور ہم بلکل مضبوط اتحادی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چودری شجاہت حسین کی جانب سے بھی تمام خبروں کی تردید کی گئی ان کی جانب سے بھی کہنا تھا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں پاکستان طریقہ انصاف خاص طور پر ان کے ساتھ ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور وزیر اللہ کے خلاف اگر کسی قسم کی کوئی سازی چھوئی تو اس میں مکمل اس کا برپور جواب دیا جائے گا اور پاکستان مسلمی کاف اس کا حصہ بھی نہیں بنے گی بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کرے گی تو نائم الحق کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو پاکستان مسلمی کاف ہے اور چودی شجاگ زیانہ خاص طور پر وہ وزیر آدم پاکستان بھی رہ چکے ہیں ان کی جو تجربہ ہے اس سے بھی ہم سیکھیں گے چیئرمن پی ای سی کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ شباز شریف کو جو چیئرمن پی ای سی بنایا گیا ہے اس کے خلاف جو تحریک لانے کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اس کے اوپر بھی حکومت ابھی مشاورت کر رہی ہے کہ طریقے ادم اعتماد لائے جائے یا نہ لائے جائے لیکن ایک چیز بڑی واضح کر دی ہے نائم الحق کی جانب سے ان کا کہنا تھا کہ جو قومی اسمبلی میں شور شرابہ کیا گیا اور جو غلیز زبان استعمال کی گئی شباز شریف کی جانب سے اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ بنائے جائے گا کہ ایک جو ان کے اوپر ان سے سائن کروایا جائے گا ایک مسافدہ تیار کروایا جائے گا جس کے اوپر یہ بقاعدہ طور پر شباز شریف سائن کریں گے دسکت کریں گے کہ وہ کسی قسم کی جو شور شرابہ ہے وہ قومی اسمبلی میں نہیں کریں گے تب جا کے ان کے جو پروڈکشن اوڈر ہیں بہت شکریہ آپ کا آقیب تنویر